موسیقی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس سے تو پورے پاکستان سے خاص طور پنجاب کی پولیس سے تو کوئی آدمی بھی مطمئن نظر نہیں آتا جو تھانے کلچر کا حالات ہیں عام اور غریب آدمی تو رول جاتا ہے چکر لگا لگا گے بھی ہوش ہو جاتے بلکہ اکثر تو چھوڑ کر اپنی کاروی چلے جاتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں اس کے حالات ہیں سابقا دنوں میں اپنا ایسان اقبال صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ پولیس والے پیٹ کم کریں پولیس پیٹ کم کرنے سے نہیں مسئلہ ہے مسئلہ ہے سوچ بدلنے کا مسئلہ ہے ان کے ہیڈ جو ہیں جو ان کے مقصد انچاج صاحبان ہیں وہ اگر صحیح ہوں گے میرٹ پہ ہوں گے اماندار ہوں گے نیسٹ ہوں گے تو کام بنے گا نیچے یہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے حالات بلکل خراب ہیں غریب آدمی جب وہ بلکل رول گیا ہے اس کی کوئی نہیں سنی جاتی کہیں کہیں فورم پہ بھی نہیں سنی جا رہے ہیں پولیس اسلام آباد کے اور پوری پنجاب کے موت میں نہیں ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں جو تکڑے لوگ ہیں میں نے ایم پی ہوتے ہیں وہ اس کی بات سنی جاتی ہے وہ بھی کانسلہ رہا ہے کوئی نمبردار رہا ہے کوئی چیئرمین آئے اس کی باقی گریب طبقہ جو ہے اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی اس کو چکر لگا 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 کے ڈی ایس پی پی کے پیاس بھیج دیتے ہیں ایس اچوں کے پاس بھیج دیتے ہیں تفشیشی سن رہا ہے کٹ یو بھی منچی مون رہا ہے اس کو پیسے مانگتا ہے وہ بھی پیسے نہیں ہیں وہ رول 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 کیس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں باقی تکڑے لوگ جو تکڑے ہوتے ہیں مارے لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی پنجاب پولیس میں فل بدماشی ہے اس کے کوئی گریب طبقے کے کوئی احساس نہ ہے کوئی ترسلی نہ ہے گریب طبقے کی کوئی حفاظت نہ ہے تکڑے لوگوں کی حفاظت ہے تکڑے لوگوں کا ساتھ ہے مارے لوگ کی کسی قسم کی کوئی حفاظت نہ ہے ناظرین اس ٹائم میں اسلام آباد کی کچہری کے اندر ایک سینئر وکیل ہے عمر باجوا صاحب ان کے پاس موجود ہوں اور میں ان سے قانونی رائے اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کروں گا جو پولیس والوں نے جیسے کہا کہ ان کی ڈیوٹی بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے ہیں اور ابھی اس ٹائم تک افتاری ان کا بھی کوئی سسٹم وہاں پر نہیں بتایا گیا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا میں باجوا صاحب سے اس حوالے سے سوال کروں گا کہ یہ جو ان کے لاؤز ہیں اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور یہ بھی جو کچھ لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہیں جو ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو یہ پولیس والے بھائی ہیں جل سے جل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لو پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو یہ یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں میں اس حوالے سے عمر باجوا صاحب سے سوال کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں ان سے بہت بہت شکریہ عمر باجوا صاحب آپ نے ٹائم دیا جو ہے پروگرام انویسٹیگیٹر کے لیے روائیل نیوز کو سر یہ بتائی گا کہ یہ جو دیکھا گیا ہے عموماً کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں انہوں کو پروریٹیز پہ جو ہے حل کر دیا جاتا ہے اسلام آباد پولس کی طرف سے لیکن یہ جو لوگ پروفائل کیسز ہوتے ہیں جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور قانونی کیا آپ مشورہ دیں گے اس پر یہ کیا ہے کس چیز کی جو ہے وائیلیشن اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کانسٹیٹوشنل رائٹس کی وائیلیشن ہے بیسیکلی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اس کو کانسٹیٹوشنل برائے میں دیکھا جائے تو یہ آئین کے آرٹیکل فور کو جو ڈیو پروسس آف لاؤ ہے اس کی وائیلیشن ہے سب سے پہلے اور آئین کا آرٹیکل نائن ہے جس میں بڑا کلیر کیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیکشن آف لائف جو ہے یہ رائٹ ٹو لائف جو ہے فنڈیمنٹل ایکوال رائٹ آف ایوری سیٹیزن آف پاکستان ویڈاؤوٹ اینی ڈسکریبینیشن ویڈاؤوٹ اینی ایڈر رسٹرکشنز تو اس میں جو ہے یہ اگر دیکھا جائے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہائی پروفائل کیسیز اور ان کو سال کرنے کا جو سیپرٹ پیرامیٹرز ہیں اور سیپرٹ ایس او پیز ہیں اور میڈیا پہ ریپورٹڈ کیسیز جو ہوتے ہیں ان کے لئے سیپرٹ ہیں تو یہ انفیکٹ یہ جو سیچویشن ہے یہ جو لویسٹ کلاس ہے یا میڈل کلاس ہے ان کے فنڈیمنٹل رائٹس ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے ان کے لئے جو پالیسیز اور ہائی پروفائل کیسیز پہ جو کنسنٹریشن ہے پولیس کی اور جو ان کا جو موڈ آف ڈیلنگ ہے وہ انٹائلی جو ڈیفرنٹ ہے ڈسکرمنٹری ہے وہ بھی آئین کے آٹیکل کی وائلیشن ہے آٹیکل ٹوانٹی فائف ایکوالیٹی کے رائٹ کی وائلیشن ہے اور ڈیو پروسس آف لاؤ یاد رہے کہ انہیرنٹ رائٹ آف ایوری سیٹیزن اور پاکستان without ڈسکرمنیشن without ڈسکرمنیشن without ڈسکرمنیشن but unfortunately جیسے کہ آپ نے گزارش کی اس میں پولیس کی انٹ پہ جو ہے وہ ایک ایک ایکوال پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے unfortunately rule of law جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے it is a sheer violation of constitutional right of the سیٹیزن اور پاکستان اور اس کے لئے جو ہے وہ جو ذمہ دار authorities ہیں ان کو ایکشن لینے چاہیے گورنمنٹ کو پالیسی جو ہے وہ quality basis پہ بنانی کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہے عمر صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خاص طور پہ جو ہے delay tactics جو ہے زیادہ تر use ہوتی ہیں اور آخر کار جو ہے لوگ جو ہے دھکے کھا کے اور انتظار کی سولی پہ چڑھ کے آخر کار جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں تو یہ کیوں delay ہوتا ہے اور اپنے یہ جو پیٹی بند بھائی ہوتے ہیں ان کے معاملات بہت جلدی اور تیزی سے حل ہوتے ہیں تو یہ کیسے حل ہوگا اس کے لئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے افیشل بائیس انفرچونیٹلی یہ بھی ایک فینومینہ جو ہے افیشل بائیس کا اس کا سامنا بھی ہماری سٹیٹ اور پاکستان کا انفرچونیٹلی ہے اس میں جو ہے اس کے جو اس کو آپ کو فیرنیس آف جسٹس جو ہے ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو دپارٹمنٹل لیول پہ ایسی ایسو پیز لانا ہوں گے سٹینڈرڈ اپریٹنگ پرسیجز جو ہیں جو کنسرنڈ ان کے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ان کو کوالیٹی بیسس پہ جو ہے آئین کی جو روح ہے اس کے مطابق اپنے جو ہے جو ڈیوٹیز ہیں کانسٹیٹوشنل ان کو پر فارم کرنا ہے اور اس کے رگارڈنگ ایک انسٹیٹوشن کا کام نہیں ہے اس پہ جو ہماری سپروائزری اتھورٹیز ہیں جیسے انٹیریر منسٹری کے انڈر آتی ہے جو ہے پولیس ان کو بھی جو ہے وہ پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے ایس اوپیز کی شکل میں ان کو بچھوانے چاہیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائنٹ فیلیر ہے کسی ایک انسٹیٹوشن کا نہیں ہے یہ گورنمنٹ لیول کا فیلیر ہے اور ان فیکٹ یہ ڈیوٹی جو ہے یہ سٹیٹ کی ہے بکاز جو ڈاکٹرائن آف پروٹیکشن آف سٹیزن ہے انٹرنیشنل لاغ کا یہ ڈاکٹرائن ہے سٹیٹ is bound to protect to its citizen without any discrimination on equality basis پہ سٹیٹ باؤنڈ ہے کھڈاکٹرائن آف نیشنلیٹی پروٹیکٹیو ڈاکٹرائن جو ہے اس کے تحت اسلام آباد کی جو سٹیویشن ہے اسلام آباد میں ڈیلی بیسیز پہ سو سے زائد لوگ ایک پولیس ٹیشن میں وزٹ کرتے ہیں جو میں نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کی ریشو نکالی تو پر پولیس ٹیشن مور دن ہنڈرڈ پیپل وزٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ان ہنڈرڈ میں سے صرف ایک یا دو پرسنٹ اور زیادہ سے زیادہ جو تھانے ہیں ان میں تین پرسنٹ کی ریشو ہے جو سکسیڈ ہوتے ہیں in order to get a register their criminal cases اور نائنٹی سیون پرسنٹ کو they have been deprived from their rights of equal protection from loss جو آرٹیکل فور کی وائلیشن ہے آرٹیکل نائن کی وائلیشن ہے آرٹیکل ٹین کی وائلیشن ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو کی وائلیشن ہے from statutory or as well as constitutional rights کی or citizens they are suffering ultimately آخری سوال آپ سے بالکل یہ کہ کیا آپ جو ہے اپیل کریں گے ہمارے جو ہے اللہ جو ہے جو حکمران ہیں ان کو کیا اپیل کریں گے سسٹم یہ بزید بہتر کیسے ہوگا اس کی بہتری کے لیے دیکھیں یہ تو تمام انسٹیٹوشنز کو مل کے جو کنسرنڈ انسٹیٹوشنز ہیں ان کے ہیڈز کو ساتھ confidence میں لیں اور جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں جو کہ انفرٹونیٹلی ہمارے سٹیٹ لیول پہ پولیسی میکرز کی کمی ہیں ہمیں پولیسی میکرز ڈویلپ کرنے ہوں گے اچھے پوفیشنز لے کے آنا ہوں گے اس میں جو ہمارے جیسے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے انفرٹونیٹلی پولیٹیکل ایم 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 سٹرانگ سپورٹر آف ڈیموکریسی بٹ انفرٹونیٹلی جو ہمارے ہیڈز ہیں منیسٹریز کے لگائے ہوئے دیار نوٹ پوفیشنلز ان کو پوفیشنلز کو لے کے آنا چاہیے ٹیکنو کریٹس ٹائپ کے جو ہوں جو اپنے پیشے کو سمجھتے ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کا انٹیریر منیسٹری ہوگی لائک دیٹ آپ کی لاو ان جسٹس کمیشن ہو گیا ان میں ریلیمنٹ فیلز کے لوگوں کو اوپر لانا چاہیے جو کہ الیکٹیبل ہی ہوں الڈو الیکٹیبل ہوں لیکن ان میں سے ان کی جو کیبنٹ کانسٹیٹوٹ کریں اور وہ پھر بیٹھیں تمام ڈپارٹمنٹ کے سٹیک ہولڈرز کو اور ان کے ہیڈز کو ساتھ بلیں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈرافٹ کریں اس میں جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں جو ہمارے ایشیوز جو پرویلنگ ایشیوز ہیں اور ان کا سلوشن کو اقارڈنگ ٹو دی نیڈز اف جنرل پبلک جو مارڈرن ٹائمز کے مطابق پالیسیز ڈرافٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سچ لیکٹ سٹیٹ آف افیرز جو بھی چل رہی ہے یہ بڑا ضروری بھی ہے اور یہ ایمرجنسی اور بیسیز پہ ہی یہ سٹیپس لینے پڑیں گے میچٹ بیسیز پہ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہماری کوششات یہی تھی کہ اسلام آباد پولیس جو اپنے آپ کو موڈل پولیس جو کہلواتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے ڈیجیٹلائز کر دی ہے ہمارے پولیس جو ہے تمام صوبوں سے خاص طور پر اسلام آباد پولیس کے مقابلہ کیا جائے تو اسلام آباد پولیس تمام جو ہے صوبوں کی پولیس سے جو ہے بہتر ہے یہ بات صحیح ہے اس میں اسلام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلطان عظم تیموری صاحب کے بعد آنے کے بعد جو ہے آئی جی صاحب کے آنے کے بعد کافی حالات بہتر ہوئے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات ناظرین ایک ہمارا جو ہے اس ٹائم ابھی ہم کچہری میں کھڑے ہیں ہم نے ایک جو ہے ایک سینئر ایڈوکیٹ سے بھی بات کی اور ہم نے لوگوں سے بھی بات کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں جو ہے تھانہ کلچر جو ہے تبدیل ہو گیا ہے کیا واقعی میں لوگوں کی داد رسی ہونا شروع ہو گئی ہے کیا لوگوں کے معاملات بہت تیزی سے اور پرارولٹیز پر حل ہوتے ہیں ناظرین اگر کوئی پولس فیلو کے اگر بات کی جائے اگر ان کے اپنے کوئی پیٹی بھائی کا معاملہ ہوئے یا ان کا کوئی ذاتی کیس آ جائے تو اس کو یہ اتنی تیزی سے اس کیس کو یہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مہینوں کا کام ہوتا ہے وہ دنوں میں جو ہے اس کو یہ جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کو حل کر دیتے ہیں لیکن اگر یہی معاملہ کسی ایک ریڈی والے کا یا کسی گریب طب کے سے کسی عام آدمی کا جو ہے اگر آ جائے تو اس کو جو ہے چکر اتنے لگوائے جاتے ہیں اسے اتنا جو ہے تنگ کیا جاتا ہے کہ کافی لوگ جو ہے اپنے کیسز بیچ میں ہی ہے دورے چھوڑ کے جو ہے وہ کیسز سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں میری اپیل ہے جو ہے انٹیریا منسٹری سے اور جو ہے علاق قرآن سے خاص طور پر آئی جی اسلام آباد سلطان عظم تیموری صاحب سے کہ جی ہے اس میں اور مزید جو ہے بہتری لانے کی توقع ہے مجھے پتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے اور دوسری جو ہمارے دوسرے محکمے ہیں وہ بہت زیادہ ہزاروں کاموں لاکھوں کاموں میں بزی بھی رہتے ہیں اور کافی چیزیں جو ہے ان کی نظروں سے نہیں بھی گزرتی لیکن یہ ہے کہ ابھی مزید جو ہے بہتری کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ماحول ایسا بنایا جائے جو عوام کے لیے جو ہے پولس جو ہے ایک مسیحہ بنے نہ کہ ایک جو ہے زہمت بنے جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہنے کہا کہ اسلام آباد پولس کا نام لیتے ہی دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں یا آپ کی وہاں داد رسی ہوگی یا آپ مزید کسی مشکل میں پس جائیں گے اور دوسرا میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری قانونی اگر جو بھی ہماری کوئی قانونی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی شروعات جو ہے وہ پولس اسٹیشن سے ہو کے ہی گزرتی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں پولس اسٹیشن کے راستے سے ہی گزرنا پڑتا ہے اور پولس اسٹیشن کا راستہ ہی وہ بنیاد ہوتی ہے جو ہمارا کیس بناتی ہے جو ایف آئی آر لانچ کرتی ہے اور وہی ایف آئی آر جو آگے جاتی ہے اور اسی ایف آئی آر کے جو ہے مد نظر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں کوٹوں کے اندر تو برحال جو ہے میرا جو ہے اپیل ہے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اور مزید جو ہے بیتی لائی جائے اور اسلام آباد جو ہے جیسے پاکستان کا کیپیٹل ہے اسلام آباد جو ہے اس میں تو یہاں پہ جو ہے قانون نافذ کرنے والوں کو اداروں کو بھی جو ہے مزید تیزی سے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حالات جو ہے اور مزید بہتر ہوں خاص طور پہ جو وومن پولس جو تھانے ہیں اسلام آباد کے اندر ان میں بھی جو ہے بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں کی جو ایسے چو صاحبان جو خاتون ہوتی ہیں جن کا رویہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے ایک جو ہے حال ہی میں ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا جو میں نے خود ان کے ایک ایسے چو صاحبہ جو تھی ان کا جو میں نے رویہ دیکھا کہ وہ خود جو ہے ایک تھنڈے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے تمام کیسز جو ہے اپنی ایک لیڈی کوانسٹیبل اور اپنے مہروروں کے حوالے کر دی ہے اور پھر تمام جو جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیس فلانے ایس آئی اور فلانی لیڈی آفسر کے پاس ہے آپ اس سے رجوع کریں اور یہ جو ہے اپنے آپ کو بری و زمہ جو ہے ایسے لیڈی آفسر جو ہے وہ کروا دیتی ہیں یہ بلکل واقعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں خود جو ہے اس کے راستے سے گزرا ہوں میں نے خود اس چیز کو بلکل قریب سے دیکھا ہے تو برحال میرا جو ہے آج کا جو ہے پروگرام جو ہے انویسٹیگیٹر جو ہے اپنے اقتدام پر پہنچا انشاءاللہ جو ہے دوبارہ نیکس اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان